نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا اعطیناکا الکوثر فصلی لربکا ونحر انہا شانیکا ہوا الابتر عن اقبت ابن سبحان سمی علی یقول فی قول اللہ عز و جل فصلی لربکا ونحر قال وزل یمنا علی الیسرہ تحت سرہ عنوائل ابن حجر رضی اللہ عنہ قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وزع یمینه وعلا شماله فی الصلاة تحت سرہ اللہم سلی على محمد وعلا آل محمد کما سلیت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَئِ اللَّا لِيَابُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان کا مقصد تخلیق وہ عبادت خداوندی ہے پھر عبادات تو کئی طرح کی ہیں جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات میں سب سے افضل اور سب سے اہم عبادت وہ نماز ہے حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے عبادات میں سب سے پہلے میری عمد پر نماز فرض کی ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا تو اس سے معلوم ہوا کہ عبادات میں سب سے جو افضل اور سب سے اہم عبادت ہے وہ نماز ہے اس لیے نماز کا ادا کرنا بھی ضروری ہے اور ادا کرنے سے زیادہ نماز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نماز تو پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بندہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی ایک نماز بھی قبول نہیں ہوتی وجہ کیا ہے کہ اس نے نماز کو سیکھ کرنی پڑا نماز سنت کے مطابق ادا نہیں کی تو اس لیے جہاں نماز کا ادا کرنا ضروری ہے اس سے زیادہ نماز کا ٹھیک ہونا ضروری ہے اور اس بات پر ہم اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ ہماری نماز الحمدللہ سم الحمدللہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک یہ دلائل شرعیہ یعنی قرآن کریم احادیث مبارکہ اجماع امت اور گیاس شریح سے ثابت ہے اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے بلکہ ہمارے پیرو مرشد حضرت استاجی متقلم اسلام دامت برکات منالیہ نے نماز کے عنوان پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے نماز اہل سنت والجماعت اس کتاب میں مکمل دلائل کے ساتھ اپنی نماز کو یہ ادللہ اربع سے ثابت کیا ہے اس لیے ہماری جو نماز ہے یہ سو فیصد سنت کے مطابق ہے اور یہ کتاب اتنی اہم ہے کہ کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اور اس کتاب کے اندر مسائل نہیں ہے اس کے اندر صرف اور صرف دلائل ہیں نماز کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی رکن ہے کوئی بھی عمل ہے اس کو پر حدیث نکل کر دیئے مثلا نماز میں تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھانے ہیں نیچے حدیث آگئی ہے اس کے بعد سنا پڑھنی ہے نیچے حدیث آگئی ہے تعوض پڑھنا ہے حدیث آگئی ہے تسمیہ پڑھنا ہے حدیث آگئی ہے سور فاتحہ پڑھنی ہے امام کے پیچھے ایستہ پڑھنی ہے اس طرح ایک ایک مسئلہ پر ایک ایک انوان پر مکمل احادیث کے ساتھ اس کتاب کو لکھا گیا ہے تو اس لئے یہ کتاب ہم میں سے ہر بندے کے پاس ہونی چاہیے نماز اہل و سنت والجماعت اور یہ ایک دلائل کی کتاب ہے تو اس لئے میں ارز کر رہا تھا کہ ہماری جو نماز ہے یہ سو فیصد سنت کے مطابق ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ حمدلللہ ہماری اس نشست کا جو انوان ہے وہ ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس سے پہلے میں دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں ارز کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نماز کے خاص خاص مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی آپ نے بھی بہت سارے حضرات سے سنو ہوگا علمائے کرام سے اسادزہ کرام سے یہ بات سنی ہوگی کہ یہ تو فروعی مسائل ہیں ان مسائل کو بیان کرنے کیا ضرورت ہے ان کے اوپر کونسا جو ہے جنت اور دوزک کا فیصلہ ہے کونسا نجات کا مدار جو ہے وہ ان مسائل کے اوپر ہے تو ان خاص خاص مسائل کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھی جائے اسی طرح آمین ایستواز سے کہی جائے رفعی دین نہ کیا جائے سر ڈھاپ کر نماز پڑھا جائے اس طرح جو قدموں کے دمیان فاصلہ زیادہ نہ ہو تو یہ جو نماز کے خاص خاص مسائل ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے کہ یہ تو فروعی مسائل ہیں تو اس کا جواب اچھی طرح ذہن میں رکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو ان مسائل کو فروعی مسائل سمجھ لیتے ہیں لیکن جو ہمارا فریق مخالف ہے جو مدد مقابل ہے وہ ان کو فروعی مسائل نہیں سمجھتا بلکہ وہ ان کو اصول کا درجہ دیتا ہے اب ہم نے اپنے مدد مقابل فریق مخالف کو دیکھنا ہے کہ اس کے ہاں ان مسائل کی کیا حصیت ہے وہ ان مسائل کو کیا سمجھتا ہے وہ تو ان کو اصولی مسائل سمجھتا ہے اصول کا درجہ دیتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی ناف کے نیچے ہاتھ باندے جائیں نماز نہیں ہوتی فاتح امام کے پیچھے نہ پڑی جائے نماز نہیں ہوتی رفع دین نہ کیا جائے نماز نہیں ہوتی آمین اوچی عباد سے نہ کہی جائے نماز نہیں ہوتی تو وہ ان کو فروعی مسائل کہاں سمجھتا ہے وہ تو ان مسائل کو اصولی مسائل سمجھتا ہے کفر اسلام کا مسئلہ ان کو سمجھتا ہے تو اس لئے یہ فروعی مسائل نہیں ہے آئیمہ عربہ کابس میں اختلاف ہو وہ سمجھ جاتا ہے فروعی مسائل ہیں لیکن ہمارا جو مقابلہ ہے ہماری ٹکر جو ہے وہ آئیمہ عربہ میں سے کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا جو مد مقابل ہے وہ اس دور کے اندر وہ غیر مقلد ہے وہ اہل حدیث ہے جو ان مسائل کو اصول کا درجہ دیتا ہے اور عمام کے سامنے ان مسائل کو بیان کرتا ہے اور ہماری نماز پر فتوہ لگاتا ہے کہ ہنفیوں کی نماز نہیں ہوتی یہ یوں نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی ان کی نماز میں یہ نہیں ہے تو ان کی نماز جو ہے سنت کے مطابق نہیں ہے تو جو ہمارا مد مقابل ہے فریق مخالف ہے ہم نے اس کو دیکھ کر ان مسائل کو بیان کرنا شروع کیا ہے تاکہ ہماری عمام کو یہ بات سمجھا جائے کہ ہماری نماز سو فیصد سنت کے مطابق ہے ہمارا کوئی مسئلہ کوئی عمل یہ حدیث کے خلاف نہیں ہے تو اس لئے ان مسائل کو بیان کرنے کے ضرورت بیش آئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا جو مذہب ہے یہ دوسری صدی سے چلا رہا ہے امام آزم ابو حنیفہ رامت اللہ علیہ اسی حجری میں پیدائش ہے ایک سو پچاس حجری میں ان کی وفات ہے تو ہمارا جو مذہب حنفی ہے یہ تو خیر القرون سے چلا رہا ہے دوسری صدی سے چلا رہا ہے ہمارے عقائد بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں ہمارے مسائل بھی شروع سے چلے آ رہے ہیں اس لئے ہم نے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کیا ہم نے کسی سے کوئی اختلاف نہیں کیا کسی مسئلے میں کسی عقیدے میں ہم نے کسی سے اختلاف نہیں کیا ہاں لوگوں نے ہم سے اختلاف کیا ہے تو اس لئے کبھی بھی اختلاف کی نسبت یہ اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا فلان سے یہ اختلاف ہے ہمارا فلان سے یہ اختلاف ہے بلکہ یوں کہیں کہ فلان کا ہم سے یہ اختلاف ہے کیونکہ اختلاف ہم تو نہیں کرتے اختلاف تو دوسرے لوگوں نے کیا ہے ہمارا جو مذہب ہے ہمارا عقیدہ ہمارا مسئلہ یہ تو شروع سے چلا رہا ہے اس لئے اختلاف کرنے والے ہم نہیں ہیں بلکہ بعد کے لوگ ہیں جنہوں نے عقیدہ کے اندر اور مسئلہ کے اندر ہم سے اختلاف کیا ہے تو اختلاف کی نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہ کریں کہ ہمارا فلان سے یہ اختلاف ہے فلان سے یہ اختلاف ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوبند والے ہر کس کے اختلاف کرتے ہیں جب آپ کہیں گے کہ فلان کا ہم سے اس مسئلہ میں یہ اختلاف ہے فلان کا فلان کی دیکن در ہم سے یہ اختلاف ہے اب لوگوں کو سمجھ جائے گی کہ اصل اختلاف کرنے والا ہے کون تو اس لئے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اختلاف کے نسبت کبھی بھی اپنی طرف نہ کریں بلکہ آپ یہ کہیں کہ ہم کسی سے اختلاف نہیں کرتے لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں اس لئے پھر ہم اپنے مسائل کو بیان کرتے ہیں درائل کے ساتھ مصبت طریقے سے ہم اپنے عقائد اور مسائل کو بیان کرتے ہیں تو ہم کسی سے کوئی اختلاف نہیں کرتے ہماری اب نشیست کا جو عنوان ہے سبق کا عنوان ہے وہ ہے نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ جو حکم ہے یہ مردوں کے لیے ہے عورتوں کے لیے نہیں ہے مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور عورتوں کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ سینے پر ہاتھ بانے اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری ہے ورنہ کسی جگہ پر آپ یہ درس دیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے چاہیے اس کو پر آپ دریل دیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے چاہیے اگرچہ آپ کا خطاب آپ کا درس آپ کا سبق ہے مردوں کے اندر ہوگا لیکن آپ کے سامین کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں سادہ قسم کے لوگ بھی ہیں بزرگ بھی ہیں اس لئے کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ شاید سب کے لئے حکم یہ ہے چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے سب کے لئے کہہ جی ناف کے نیچے ہاتھ باننے چاہیے اس پر ایک چھوٹا سیک لطیفہ ہے اس کی وضاحت اس لئے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ بتا دینا چاہیے کہ یہ مردوں کے لئے حکم ہے یہ عورتوں کے لئے حکم نہیں ہے ایک جگہ ہے یہاں قریب وہاں غیر مقلدین نے شرارت کی آمین اوچی آواز سے کہنا شروع کر دیا امام کے پیچھے فاتحہ کا جو انا یہ فاتحہ پڑھنے چاہیے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی رفعہ دیان کرنا شروع کر دیا تو ساجی کے پاس وہ لوگ ہیں تو ساجی نے ایک استاد کے ذمہ لگایا کہ آپ یہ جو خاص خاص جو مسائل ہیں انوان ہیں ان کو پر آپ وہاں جا کے درس دیں اور کتابوں کے ساتھ وہاں دلیل ان کے سامنے پیش کریں تو ہم یہاں استادوں کے ساتھ گئے کتابیں لے کر گئے تو استادوں نے اس انوان پر درس دیا کہ پہلا پہلا مسئلہ یہ ہی تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہیے بڑے زورداد طریقے سے بڑے دریل کے ساتھ اس کو بیان کیا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہیے اب سارے کے سارے لوگ بیٹھ کے سن رہے تھے تو اگلے دن جب دوسرا مسئلہ شروع ہوا تو اس سے پہلے ایک بابا جی کھڑے ہو گئے تو بابا جی کہنے لگے کہ مولی صاحب آپ نے کل مسئلہ بیان کیا تھا کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہیے میں گھر میں گیا تو میری بیوی اس میں تو سینے پر ہاتھ باندے ہوئے تھے تو میں نے نماز کے اندر اس کے ہاتھ نیچے کیے وہ پھر اوپر رکھ لیتی ہے میں نماز میں اس کے ہاتھ نیچے کرتا ہوں وہ پھر اوپر رکھ لیتی ہے کہتے ہیں نماز کے اندر ہمارا جگڑا شروع ہو گیا تو میں نیچے رکھتا ہوں وہ پھر اوپر رکھ لیتی ہے میں نیچے رکھتا ہوں پھر اوپر رکھ لیتی ہے میں نے کہا مولی صاحب نے بیان کی ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھنے چاہیے کہتے ہیں ہمارے گھر کندوں تو اختلاف ہو گیا پھر استادوں نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ بس ہم سے وضحات کرنے میں تھوڑی سی غلطی ہو گئی ہے ہمیں وضحات کر دینی چاہیے تھی کہ یہ مسئلہ کس کے لیے یہ مردوں کے لیے ہے کہ مرد جو ہیں انہوں نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں عورتوں نے ناف کے نیچے ہاتھ نہیں باندھنے بلکہ عورتوں نے سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں اور یہ بات آگئے آئے گی کہ عورت پر سینے پر ہاتھ باندھنا یہ بھی ثابت ہے تو اس لئے ہمارے جو اس نشیست کا نوان ہے کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا اس عنوان کے تحت چھے باتوں کو بیان کیا جائے گا نمبر ایک فریقین کا موقف نمبر دو آل سنت والجماعت احناف کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے درازات کے جوابات نمبر دین غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات نمبر چار ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی وجوہ ترجیح اور نمبر پانچ غیر مقلدین کے اس مسئلہ میں جھوٹ اور ان کی غلط بیانیاں اور نمبر چھے غیر مقلدین سے اس مسئلہ میں چند سوالات یہ چھے باتیں اس عنوان کے تحت بیان کی جائیں گی نمبر ایک فریقین کا موقف اور اس کی وضاحت نمبر دو آل سنت والجماعت کے دلائل اور ان پر وارد ہونے والے درازات کے جوابات نمبر تین سینے پر ہاتھ باننے کی روایات اور ان کا تحقیقی جائزہ ان کے جوابات اور نمبر چار ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی وجوہ ترجیح اور نمبر پانچ غیر مقلدین نے اس مسئلہ میں جو جھوٹ اور دجل اور غلط بیانیوں سے کام لیا ہے ان کی وضاحت اور نمبر چھے غیر مقلدین سے اس مسئلہ میں چند سوالات یہ چھے باتیں اس سبق کے اندر بیان کی جائیں گی ان میں سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے فریقین کا موقف فریقین کے موقف کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے جب موقف سمجھا جائے پھر دلائل کو سمجھنا دلائل کو پیش کرنا مشکل نہیں ہوتا اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ فریقین کا موقف اگر سمجھا جائے تو دلائل تک جانے کی نوبت ہی پیش نہیں آتی آپ کے پاس بس اوقات کوئی دلیل نہیں ہوگی کوئی کتاب نہیں ہے لیکن آپ نے اپنا موقف جو ہے اپنا جو نظریہ صحیح طریقے سے سمجھا ہوا ہوگا تو آپ فریق مخالف مدد مقابل کو اسی عنوان کے اندر جو ہے آپ اس کو لچھا دیں گے اس سے آگے جانے کے ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی تو اس لئے فریقین کا موقف جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھنا ضروری ہے ہمارا آل و سنت والجماعت کا جو موقف ہے پہلے یہ بازے میں رکھ لیں کہ موقف میں تین باتیں آپ ذکر کریں اس مسئلے کے اندر خاص طور پر جب گفتگو کریں تو تین باتیں آپ اس موقف کے اندر لکھیں نمبر ایک ہاتھ کہاں باندنے ہیں نمبر دو ہاتھ کیسے باندنے ہیں اور نمبر تین ہاتھ باندنے کا حکم کیا ہے یہ تین باتیں آپ نے اس مسئلے کے اندر آپ نے لکھنی ہے آپ نے یہ بات کرنی ہے نمبر ایک ہاتھ باندنے کہاں ہیں نمبر دو ہاتھ باندنے کیسے ہیں طریقہ کیا ہے اور نمبر تین ہاتھ باندنے کا حکم کیا ہے ہم الحمدللہ تینوں باتیں کرتے ہیں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ ہاتھ باندھنے کیسے ہیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اور یہ بھی بتائیں گے ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے اور ہمارا جو فریق مخالف ہے وہ صرف ایک بات کرتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں بس یہ کہے گا کہ ہاتھ سینے پر باندھنے ہیں کیسے باندھنے ہیں اس پر بات نہیں کرے گا اور اس باندھنے کا حکم کیا ہے اس پر بھی وہ بات نہیں کرے گا باندھنے کہاں ہیں اور باندھنے کا حکم کیا ہے ہم ان تینوں باتوں کو دلائل سے ثابت کرتے ہیں ہم پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے تو ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے اس میں تین باتیں آپ نے یہ سمجھنی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے اس کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پشت پر ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے یہ پکڑنے کی بات ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو تین انگلیاں ہیں ان کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا ہے تو نمبر ایک دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا نمبر دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا اور نمبر تین انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا تین باتیں یہ تو ہوگی ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور باندھنے کہاں ہیں چوتھی بات اس کے اندر آپ یہ شامل کر لیں کہ پھر ان ہاتھوں کو ناف کے نیچے رکھنا تو یہ ہاتھ باندھنے کا طریقہ اور ہاتھ باندھنے کہاں ہیں اور تیسری بات کہ ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے ہاتھ باندھنے کا حکم ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے اور اس پر بھی ہم حدیث پیش کرتے ہیں اس کے اندر یہ بازکر کی گئی ہے کہ ہاتھ باندھنا یہ سنت ہے تو ہم تینوں باتیں یہ دلائل سے ثابت کریں گے ہاتھ باندھنے کیسے ہیں باندھنے کہاں ہیں اور باندھنے کا حکم کیا ہے اور آپ فریق مخالف سے آپ اس بات کا مطالبہ کریں آپ اس سے تقاضی کریں کہ آپ یہ تین باتیں ہمارے سامنے پیش کریں وہ تین بات پیش نہیں کر سکتا وہ یہ تو بتائے گا کہ ہاتھ رکھنے کہاں ہیں یہ نہیں بتائے گا کہ ہاتھ رکھنے کیسے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہیں وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے سینے پر رکھا ہوتا ہے کہیں ان کے ہاتھ جو یہ بازو پر گئے ہوتے ہیں کہیں کونی پر گئے ہوتے ہیں تو ہاتھ باندنے کا چونکہ طریقہ بیانی نہیں کرتے وہ بس یہ بتا دیتے ہیں سینے پر رکھنے ہیں کس نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہوتا ہے کس نے ایسے بازو پر رکھا ہوتا ہے کس نے کونی پر رکھا ہوتا ہے کس نے اس کو ایسے رکھا ہوتا ہے کیونکہ وہ باندھنے کا طریقہ ہی بیان نہیں کرتے اور تیسرا یہ ہے کہ ہاتھ باندھنے کا حکم کیا ہے ہمارا جو فریق کے مخالف ہے وہ کبھی بھی اس مسئلے کے اندر آپ کو حکم بیان نہیں کر سکتا اور اس کو پر حکم بیان کرے گا بھی صحیح تو دریل پیش نہیں کر سکتا ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنا سنت ہے ہم دریل پیش کرتے ہیں وہ کبھی بھی سنت کا لفظ حدیث سے نہیں دکھا سکتا وہ الٹا لٹک جائے گا لیکن آپ کے سامنے سنت کا لفظ نہ وہ قرآن سے دکھا سکتا ہے نہ وہ حدیث سے دکھا سکتا ہے تو جب اس مسئلے کے اندر وہ اتنا زیادہ کمزور ہے تو آپ اسے بھربور اس کا مطالبہ کریں تو جتنا آپ اس کو ضلیل کر سکتے ہیں فسا سکتے ہیں تنگ کر سکتے ہیں آپ اسے مطالبہ کریں کہ آپ نے یہ لفظ حدیث سے دکھانے ہیں ہمارا جو موقف ہے یہ دریل سے ثابت ہے اس میں جو پہلی بات ہے ہم کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے نمبر ایک پہلی دلیل اس پر حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لَأَنْزُرَنَّ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ يُسَلِّ کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھوں گا کہ آپ نماز کیسے پڑھتے ہیں کہتے ہیں میں نے جب آپ کی طرف غور کیا تو آپ کھڑے ہوئے فَقَبَّرَ آپ نے تکبیر کہیں تکبیر تحریمہ وَرَفَىٰ يَدَيْهِ حَتَّى حَازَتَعُذُنِهِ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کانوں کے برابر تک ہاتھوں کو اٹھایا پھر آگے فرمایا سُمَّا وَزَعَ يَدَهُ الْيُمْنَ عَلَىٰ زَهْرِ قَفِّهِ الْيُسْرَ پھر آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا تو اس میں پہلی بات کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھا لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے اور اس میں دوسری بات حدیث پاک میں ہے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اَنَّ رَسُورَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَال اِنَّا مَا شَرُ الْاَنْبِيَاءِ اُمِرْنَا حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سہری تاخیر سے کریں افطاری جلدی کریں اور نماز میں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑیں تو اس میں دوسری بات پکڑنے کا ذکر ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑنا ہے یہ بات بھی حدیث افاق کے اندر موجود ہے نمبر تین تیسری بات حضرت سال بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھیں زرا کلائی کو کہتے ہیں تو اس میں تیسری بات کا ذکر ہے کہ جو تین انگلی ہم نے کہا تھا کہ کلائی پر رکھنی ہے تو اس میں بائیں ہاتھ کی کلائی پر ہاتھ رکھنے کا حکم ہے تو اس میں تیسری بات کا ذکر ہے اور چوتھی بات حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَضَىٰ يَمِنَهُ عَلَىٰ شِمَالِ فِي الصَّلَادِ تَحْتَ سُرَّ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا اور آپ نے نماز میں اس کو ناف کے نیچے رکھا تو اس میں جو ہے نا یہ جگہ کا بھی ذکر ہے کہ ہاتھ کہاں رکھنے ہیں دیکھیں اس میں ہمارے ایک ایک جو جوز ہے ہمارے دعوے کا اس میں ایک ایک جوز پر ہم دریل پیش کر رہے ہیں کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھنا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے جہاں پکڑنے کی بات ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہے بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور ناف کے نیچے رکھنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے اور ہم اس کا حکم بھی بیان کرتے ہیں اس کا حکم کیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِن سُنَّتِ الصَّلَاةِ وَزُّ الْعَيْدِي عَدَلْ عَيْدِي تَحْتَ السُّرَرْ کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا جائیں دیکھیں سنت کا لفظ بھی آگیا ہے اور یہ آگے آئے گا کہ جب صحابی لفظ سنت بولتا ہے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ نماز کی سنت ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تو دیکھیں ہم نے یہ بھی بتا دیا ہاتھ باندنے کیسے ہیں کہاں باندنے یہ بھی بتا دیا اور اس کا حکم بھی بیان کر دیا ہے کہ ہاتھ باندنے کا حکم کیا ہے تو ہاتھ باندنے کا حکم یہ سنت ہے اور جو ہمارا جو مدد مقابل ہے فریق مخالف ہے اب اس کا دعویٰ کیا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندنا سنت ہے نماز نبوی کے اندر اور بھی کتابیں آپ ان کی دیکھیں گے تو وہاں سنت کا لفظ لکھا ہوا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے تو ایک تو آپ نے ان سے سنت کا مطالبہ کرنا ہے کہ یہ جو آپ نے سنت کا لفظ لکھا یہ کہاں سے لکھا ہے یہ قرآن کی آیت سے دکھائیں یہ حدیث مبارکہ سے دکھائیں کس زگہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے ہم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت اس پر دکھا سکتے ہیں لیکن وہ سینے پر ہاتھ رکھنا اس کے ساتھ سنت کا لفظ نہیں دکھا سکتے اور دوسری بات انہوں نے لکھی ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے سے نماز نہیں ہوتی ناف کے نیچے ہاتھ باننے سے نمازیں نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلِ تناسل پر ہاتھ بانتے ہیں اب ان کے مولی صاحب کتاب میں یہ لکھ رہے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے سے نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ آلِ تناسل پر ہاتھ بانتے ہیں قول حق یہ محمد حنیف فرید کوٹی کی کتاب ہے اس میں اس نے یہ بات لکھی ہے اب دیکھیں ان کا نظریہ کیا ہے کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے اور اگر ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا جائیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی اب ہمارا ان سے مطالبہ یہ ہوگا ایک تو تم نے یہ کہا کہ نماز میں سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے سنت کا لفظ دکھائیں دوسرا یہ جو کہا ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سے نماز نہیں ہوتی یہ آپ نے کہاں سے بات کی ہے آپ کا جو دعویٰ ہے قرآن اور حدیث کا یہ قرآن سے دکھائیں وہ فیصلہ یہ اس طرح حدیث مبارکہ سے دکھائیں کس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ناف کے لیچے ہاتھ باننے جائیں تو نماز نہیں ہوتی تو یہ ان کا موقف ہے کہ سینے پر ہاتھ باننے سنت ہے اور ناف کے لیچے ہاتھ باننے سے نمازیں نہیں ہوتی تو یہ فریقین کے موقف کی وضاحت میں آپ کی خدمت میں پیش کی ہے اس کے ساتھ ایک اور بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ سینے پر ہاتھ باننے کا عمل یہ کب سے شروع ہوا ہے لوگوں کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ شروع سے عمل چلا رہا ہے نویر صراط و اسلام یہ زمانے سے عمل چلا رہا ہے نویر صراط و اسلام سینے پرات بانتے رہے ہیں صحابہ اکرام بانتے رہے ہیں اور بعد کے لوگ بھی شاید سینے پرات بانتے رہے ہیں تو اس کی وضاحت بھی آپ کے سامنے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ یہ مسئلہ کب سے شروع ہے سینے پرات باننے کا دیکھیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ ان کی وفاد ہے دو سو اناسی ہجری میں تیسری صدیق اندر یہ گزرے ہیں امام ترمزی کی عادت شریفہ یہ ہے کہ وہ ترمزی کے اندر جہاں حدیث بیان کرتے ہیں تو وہاں فوقحاء کے مجتحدین کے آل علم کے وہ مسائل بھی بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ اس کے اندر فلان کی رائے کیا ہے فلان کا مذہب کیا ہے فلان کا مذہب کیا ہے تو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے سنن ترمزی میں ہاتھ باندھنے کے متعلق صرف دو موقف نکل کیے ہیں نمبر ایک تحت سرہ اور نمبر دو فوق کا سرہ صرف یہ دو عمل جو ہے انہوں نے بیان کی ہے کہ آل علم کے دو موقف ہیں بعض کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے ہیں اور بعض کہتے ہیں فوق کا سرہ ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے ہیں علیہ صدر سینے پر ہاتھ باندھنا یہ امام ترمزی نے یہ موقف نکل نہیں کیا اس سے معلوم ہوا کہ دوسری تیسری صدی تک سینے پر ہاتھ ماندنے کا کوئی بھی قائل نہیں تھا اگر کوئی ہوتا تو امام ترمزی غیر معروف جو فقہہ ہیں ان کا نام بھی ذکر کرتے ہیں بعض ایسے نام ہیں جو آپ نے سنی نہیں ہے ایسے نام بھی ذکر کر دیتے ہیں کہ فلانا جو ہے امام اس کا اس بارے میں یہ نظریہ ہے اس کا یہ موقف ہے لیکن سینے پر یہ جو نام ہاتھ ماندنے کے متعلق امام ترمزی دو موقف نکل کر رہے ہیں یا تاحت سرہ یا پھر کیا ہے فوقہ سرہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیسرا نہیں تھا اگر تیسرا ہوتا تو امام ترمزی اس کو بھی ضرور نکل کرتے تو یہ تیسری صدی کے اندر معلوم ہوا کہ سینے پر ہاتھ مانے کوئی بھی قائل نہیں تھا اسی طرح امام نووی شافی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب لکھی ہے المجموع شرح محذب اسی طرح مسلم کی جو شرح ہے وہ بھی ان کی لکھی ہے اس کے اندر بھی المجموع کے اندر بھی اور شرح مسلم کے اندر بھی امام نووی رحمت اللہ علیہ ان کی وفات ہے چھ سو چھتر ہجری میں یہ ساتمی صدی کے اندر گزرے ہیں انہوں نے فوقہا کے جو مذہب نکل کی ہیں ہاتھ باندھنے کے متعلق وہاں انہوں نے امام عاظم ابنیفر رحمت اللہ علیہ کا امام عصاق بن رہوے امام صفیان سوری ابو عصاق المروزی ان کے جو موقف نظر کیا ہے فرمایا کہ یہ حضرات تو فرماتے ہیں کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہئے اور امام احمد بن حنبل ان کا یہ موقف نظر کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ سینے سے نیچے اور ناف سے اوپر ہاتھ باننا چاہئے فوقہ سررہ تحت الصدر بلکہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کا موقف یہ نکل کیا ہے اپنا جو موقف بتا رہے ہیں امام نووی کہ ہمارا جو مذہب مستحب وہ یہ ہے کہ فوقہ سررہ تحت الصدر کہ ناف سے تو اوپر ہوں لیکن سینے سے نیچے ہوں اور شوافے کا مذہب نکل کیا کہ فوقہ سررہ اور تحت الصدر اور امام احمد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان سے اس بارے میں تین روایتیں ہیں دو تو یہی ہیں ایک ہے تحت الصدر کی روایت ہے اور ایک فوقہ سررہ کی روایت ہے تحت الصدر اور تیسری روایت کہتے ہیں کہ تیسرے میں وہ اختیار دیتے ہیں کہ اگر ناف کے نیچے ہاتھ باننا چاہئے تو بھی ٹھیک ہے اگر فوقہ سررہ ناف سے اوپر ہاتھ باننا چاہے تب بھی ٹھیک ہیں تو امام احمد بن حنبل سے تین روایتیں ہیں اور امام شعفی سے ایک روایت نکل کی ہے احناف کا مذہب یہ بیان کیا کہ وہ تحت سرہ کے قائل ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ سے فرماتے ہیں کہ دو روایتیں ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ سینے سے نیچے تحت صدر ہی کہ سینے سے نیچے ہاتھ باندے جائیں اور دوسری روایت ان سے ارسال کی ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھا جائے اب دیکھیں انہوں نے یہاں چاروں اماموں کے مذہب نکل کی ہیں جو چار بڑے فقہہ ہیں احناف کا کیا ہے کہ تحت سرہ ہاتھ باندے ناف کے نیچے ہاتھ باندے شوافے کا یہ ہے کہ ناف سے اوپر سینے سے نیچے ہاتھ باندے اور امام احمد بن حنبل ان کی بھی یہی رائے ہے اور امام مالک کے دو ہیں کہ ان میں سے ایک ارسال ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھیں دوسرا یہ ہے کہ سینے سے نیچے ہاتھ باندیں تو دیکھیں انہوں نے بھی جہاں فقہہ کے مذہب نکل کی ہیں تو صرف یہی نکل کی ہیں تحت سرہ فوق سرہ تحت صدر یا ارسال کو بیان کے آج چھوڑ کر نماز پڑھنا یہاں بھی انہوں نے سینے پر ہاتھ باندنا کسی امام کا مذہب نکل نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ ساتھویں صدی تک بھی کوئی بندہ اس کا قائل نہیں تھا کوئی امام اس بات کا قائل نہیں تھا کہ سینے پر ہاتھ باندنے چاہئے جو بھی آرہا ہے ناف کے نیچے یا ناف کے اوپر سینے پر ہاتھ باندنے کوئی بھی قائل نہیں ہے اور اسی وجہ سے علامہ خلیل آمد سہاراں پوری رحمت اللہ علیہ نے بزر المجہود کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ فن حسر مذہب المسلمینہ فی سلاسطین مسلمانوں کا مذہب تین کے اندر بند ہے تین کے اندر منحصر ہے نمبر ایک تحت سرہ نمبر دو فوق سرہ تحت صدر اور نمبر تین ارسال یا ناف کے نیچے ہاتھ باندے جائیں یا ناف کے اوپر ہاتھ باندے جائیں تیسرا کیا ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز بڑھی جائے فرما دے مسلمانوں کا مذہب یہ ہے ان تین کے اندر مسلمانوں کا مذہب جو ہے منحصر ہے مسلمان ان تین کے قائل ہیں اور فرما آگے لکھتے ہیں فَقَوْلُ الْوَضْعِ عَلَى الصَّدْرِ خَارِجٌ مِن مَزَاحِبِ الْمُسْلِمِينَ کہ سینے پر ہاتھ باندھنا مسلمانوں میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے یہ علامہ سہارم پوئی رحمت اللہ نے بزرور مجھود کے اندر لکھا ہے کہ مسلمانوں کا مذہب ان تین میں سے ایک ہے اور سینے پر ہاتھ باندھنا مسلمانوں کے مذہب میں سے کسی کا بھی مذہب نہیں ہے تو معلوم ہوا کہ اس دور تک جا کر بھی کوئی بندہ بھی اس کا قائل نہیں تھا کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں ہر بندہ یہی بات کر رہا ہے کہ ناف کے نیچے ہیں یا ناف سے اوپر ہیں کوئی بندہ بھی اس کا قائل نہیں ہے کوئی امام اس کا قائل نہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھے جائیں اور پھر بارویں صدی کے اندر آگے شیخ محمد حاشم سندی نے دو غیر مقلد عالم تھے ابو الحسن سندی اور محمد حیات سندی ان سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ کسی مجتحد سے یا مذہب عربہ کے کسی مطن سے یہ بات دکھا دیں کہ کوئی امام جو ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل رہا ہو کوئی امام اس بات کا قائل رہا ہو کہ ہاتھ سینے پر باندھنے چاہیے تو بارہ سو ہجری کے اندر بھی یہ محمد حیات سندی اور ابو حسن سندی جو ہے ان کی اس بات کا جواب نہ دے سکے تو اس سے معلوم ہوا کہ بارہ سو ہجری یہاں تک بھی کوئی بندہ کوئی امام سینے پر ہاتھ باندھنے کا قائل نہیں تھا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل پھر کب سے شروع آئیے تو یہ انگریز کے دور سے شروع ہوا ہے سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل اس سے پہلے نہیں تھا اس سے پہلے مسلمانوں کے اندر یہی مذاہب تھے یا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے جائیں یا ناف کے اوپر ہاتھ باندھنے جائیں یا پھر نماز شور کر نماز پڑھی جائیں تو اس سے آپ کے سامنے یہ بات آگئی ہوگی کہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا عمل یہ کتنا کمزور ہے اور یہ حضرات سب سے زیادہ کمزور اسی مسئلے کے اندر ہیں اس لئے اس پر بات نہیں کرتے جب بھی بات کریں گے رفیدین پر بات کریں گے جب بھی بات کریں گے فاتح خلف الامام قرات خلف الامام پر بات کریں گے آمین پر بات کریں گے اس حالہ کے نماز کی ترتیب تو یہ ہے سب سے پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ ہاتھ کان باندھنے ہیں اس کے بعد پھر قرات کا مسئلہ ہے پھر آمین کا مسئلہ ہے پھر رفیدین کا مسئلہ ہے لیکن وہ آگے پہنچ جاتے ہیں اس مسئلہ پر بات کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے تو حالانکہ ان سے آپ بات کرتے ہوئے کہیں کہ دیکھو نماز ترتیب سے پڑھنی ہے جب ترتیب سے پڑھنی ہے تو پہلے تو اس مسئلہ پر گفتگو ہوگی اس کے بعد پہ دوسرے مسئلہ پر گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے آپ اس کو اس مسئلہ پر لے کریں رفع الیرین کے اندر بھی کوئی مضبوط نہیں ہے آپ کے سامنے مسئلہ آ جائے گا لیکن ان کو ترتیب کے ساتھ چلائیں پہلے اس مسئلہ پر لے کریں ان کو اب ان کے سامنے آپ یہ ساری بات رکھیں گے اپنی عوام کو بتائیں گے تو ان کو بات سمجھ جائے گی کہ واقعی جو اس مسئلہ کے اندرے کتنے زیادہ کمزور ہیں اب ہمارے جو دلائل ہیں آل و سنت والجماعت کے ہمارے پاس سب سے پہلے قرآن مات تفسیر سب سے پہلی جو ہماری دلیل ہے قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَزُّ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ تَحْتَ سُرَّ کہ اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھیں اور قربانی کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے نماز پڑھنے کے اندر وَزُّ الْيُمْنَ عَلَى الْيُسْرَ تَحْتَ سُرَّ کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھنا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے رکھے جائیں سنن اسرم بہوالہ تمہید جلد آٹھ صفحہ نمبر ایک سو چون سٹھ اب یہ جو حدیث ہے اس کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے راوی سکھا ہیں اس کی سند پر کوئی کسی قسم کے دراز نہیں ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے جو یہ تفسیر پیش کی ہے یہ سند کے ساتھ ہے اس کی سند میں سارے راوی سکھا ہیں تو یہ سکھا ان سکھا کی قبیل سے مروی ہے کسی راوی پر کوئی جرہ نہیں ہے سارے کے سارے سکھا راوی ہیں اس لیے یہ سند ہے یہ حدیث بہت مضبوط ہے اب غیر مقلدین کو اور تو کچھ نہ ملا کہ اس حدیث پر کیسے اتراز کریں سند تو اس کی مضبوط ہے سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ سند پر باس کرنا اب اس کی سند پر تو باس نہ کر سکے کہ سارے کے سارے راوی سکھا تھے اب انہوں نے ایک اتراز برائے اتراز کیا ہے وہ بھی کوئی مضبوط اتراز نہیں ہے بس اتراز برائے اتراز ہے اتراز کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ امام ابو بکر الاسرم یہ پہلے گزرے ہیں ان کی وفات ہے دو سو تیہتر ہجری میں اور امام ابن عبدالبر مالکی یہ گزرے ہیں ان کی وفات ہے ان کی پیدائش ہے تین سو ستر ہجری میں امام اسرم کی جو وفات ہے دو سو تیہتر ہجری میں اور ان کے ستانوے سال کے بعد پیدا ہو رہے ہیں امام ابن عبدالبر مالکی کہتے ہیں ان کے درمیان تو تقیباً سو سال کا فاصلہ ہے تو یہ ابن عبدالبر مالکی یہ کیسے امام اسرم سے نکل کر رہے ہیں تو یہ ان کے درمیان تو انگیتا ہے یہ تو بہت فاصلہ ہے ستانوے سال کا تو جب ان دونوں کے درمیان انگیتا ہے تو یہ حدیث منکتے ہیں روایتیں لہٰذا قابل استدلال نہیں ہے تو یہ اعتراض برائے اعتراض ہے اس کا جواب تو بہت آسان ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے امام اسرم سے روایت سنی ہے سما کی تو بات نہیں ہے انہوں نے ان کی کتاب سے نکل کی ہے امام ابن عبدالبر مالکی نے یہ روایت نکل کی ہے امام اسرم کی کتاب سے تو اس کے لیے تو اتصال کونہ کوئی ضروری نہیں ہے یہ تو ایسی ہے جیسے کوئی بندہ بخاری شریف سے روایت دیکھ کر بیان کر دے مسلم شریف سے کوئی روایت دیکھ کر بیان کر دے جیسے کہ آج کل ہوتا ہے حدیث کی کتاب سے دیکھ کر وہ حدیث آگے نکل کر دی جاتی ہے تو امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ نے بھی امام ابو بکر علیہ السلام کی کتاب سے اس کو نکل کیا ہے تو اس کے لئے اتصال کونہ کون سے ضروری ہے اس کے لئے دونوں کا زمانے کا ایک ہونا کون سے ضروری ہے تو انہوں نے ان کی کتاب سے نکل کی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ امام ابن عبدالبر مالکی رحمت اللہ علیہ نے امام اسرم تک حدیث سند کو پہنچایا بھی ہے یعنی ایسے درمیان میں راوی بھی ذکر کی ہیں واسطے ذکر کی ہیں کہ ان کی سند جو ہے امام اسرم تک پہنچتی بھی ہے آگے یہاں بطور نمونہ کے ایک سند یہاں ذکر کی ہے کہ امام ابن عبدالبر مالکی فرماتے ہیں اخبرنی عبداللہ ابن محمد یحیہ حدثنا عبدالحمید بن احمد البغدادی حدثنا خضر بن دعود حدثنا ابو بکر دیکھیں پوری سند جو ہے انہوں نے امام اسرم تک پہنچائی ہے اس لئے یہ اطراز برائے اطراز ہے کوئی مضبوط اطراز نہیں ہے تو بارالہ ہماری جو پہلی دلیل ہے یہ بہت مضبوط ہے سارے کے سائرہ بھی اس کے اندر سکھا ہیں اس پر کسی قسم کا کوئی اطراز وارد نہیں ہوتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندنے چاہیے اب ہماری جو احادیث مرفوع احادیث مرفوع میں سے پہلی دلیل حضرت ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَزَعْ يَمِنَهُ عَلَىٰ شِعْمَالِ فِي الصَّلَاةِ تَحْتَ سُرَّ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا ہوا تھا اور ناف کے نیچے ہاتھ باندے ہوئے تھے یعنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا مصنف ابن ابی شہبہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے جل 3 صفحہ 321-322 اور یہ جو مصنف ابن ابی شہبہ ہے یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاز کی کتاب ہے امام ابو بکر بن ابی شہبہ یہ امام بخاری کے بھی استاز کی کتاب ہے ان کے استاز ہیں تو یہ تو بخاری کا مطالبہ کرتے ہیں یہ بخاری کو پیش کرتے ہیں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاز کی کتاب کو پیش کر رہے ہیں جس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کرتے تھے اب یہ جو حدیث ہے اچھا اس حدیث کی بھی سند پر کسی قسم کو کوئی اتراز نہیں ہے یہ حدیث بھی بہت مضبوط ہے یہ حدیث صحیح بھی ہے سریح بھی ہے اور مرفو بھی ہے عام طور پر ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی حدیث پیش کریں جو صحیح بھی ہو سریح بھی ہو اور مرفو بھی ہو یہ حدیث مرفو بھی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کا ذکر ہے اور صحیح بھی ہے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں ہے اور صریح بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھے ہیں تو یہ تینوں بات اس کا اندر موجود ہیں صحیح بھی ہے سریح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے اب اس کو پر انہوں نے شکال کیا کیا اب سند پر تو کوئی اتراز نہیں تھا اب انہوں نے اتراز یہ کیا کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر جو تحت سرہ کا لفظ ہے کہتے ہیں کہ یہ احناف نے اپنی طرف سے اس کے گھر دیا ہے احناف نے اپنی طرف سے احناف نے مصنف کے نسخوں کے اندر یہ لفظ بڑھا دیا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اتراز ہے یہ حدیث مدرج ہے تحت سرہ کا جو لفظ ہے یہ مدرج ہے کسی رابی نے اپنی طرف سے اس کو بڑھا دیا ہے اب اور تو کوئی اتراز نہ ہو سکا تو اپنی طرف سے یہ اتراز کر دیا کہ تاہتہ سرہ کا لفظ نہیں تھا ہنفیوں نے اپنی طرف سے تاہتہ سرہ کا لفظ بڑھا دیا ہے تو اب جب انہوں نے یہ اتراز کیا تو ہمارے حضرات نے علماء نے جو مصنف کے جو نسخے تھے ان کو تلاش کیا مصنف ابن عبی شہبہ کے کئی سارے نسخے دنیا کے اندر موجود ہیں مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں تو مصنف کے تقریبا نو نسخے ایسے ہیں جس کے اندر اس حدیث کو دیکھا گیا تو مصنف کے جتنے بھی نسخے تھے جو ملے ہیں ان تمام نسخوں کے اندر تاہتہ سرہ کا لفظ موجود ہیں تو مصنف کا جو اصل نسخہ ہے وہ اصل نسخوں کے اندر کلمی نسخے ہیں جن کے اندر تاہتہ سرہ کا لفظ موجود ہیں لہذا ان کا یہ اتراز بھی کہ کوئی معقول نہیں ہے یہ بھی بس اتراز برای اتراز ہے تو یہ حدیث صحیح بھی ہے سریح بھی ہے اور مرفوع بھی ہے اس حدیث کی نہ سند پر کوئی اتراز ہو سکتا ہے اور نہ اس حدیث کے مدن پر کوئی اتراز ہو سکتا ہے اب یہ جو نسخے ہیں وہ نسخوں کا نام بھی لکھا ہے سارے کے سارے نسخے یہاں نو نسخوں کا نام لکھا ہوا ہے آپ کی فیال کے اندر یہ موجود ہیں اسی طرح اگلی جو حدیث ہے حرد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سلاس من اخلاق الانبیاء صلوات اللہ وسلام علیہم فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام کی آدات میں سے ہیں ان کے اخلاق میں سے ہیں نمبر ایک تاجیر الافتار افتاری میں جلدی کرنا یعنی تاخیر نہ کرنا اور نمبر دو تاخیر السہور سہری تاخیر سے کرنا اور نمبر تین ووضع الکفی عدل کفی تحت سرہ اور ہاتھ کو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا تو حضرت علیلہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے تمام انبیاء کرام کی عادت ہے کہ نماز کے اندر وہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا کرتے تھے تو ہم نے نبی صلی اللہ وسلم кино کی جو حدیث مرفوض ہے وہ بھی بیش کی ہے اور اس میں تمام انبیاء کرام کا ذکر ہے کہ تمام انبیاء کرام کی عادت اور سنت یہ تھی کہ جب نماز پڑھتے تو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ گے پڑھا کرتے تھے اب یہ حدیث ہے مسند زید میں مسند زید میں یہ حدیث ہے اب یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اب غیر مکلدین اس پر جو اتراز کی ہے جو اتراز کے اس کی دو شکے ہیں ان میں سے ایک شکیہ ہے کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے یہ سنیوں کی کتاب نہیں یہ شیعوں کی کتاب ہے کیونکہ امام زید بن علی نام آگیا ہے آل بیعت کی اس کا اندر سند بھی آتی ہے تو کہیں لگے کہ سنیوں کی کتاب نہیں ہے یہ تو شیعوں کی کتاب ہے ایک تو ان کے اتراز کی شک یہ ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے سنیوں کی کتاب نہیں ہے دوسرا کہہ دیں اس کا جو بنیادی راوی ہے ابو خالد واسطی کہہ دیں کہ وہ ضعیف راوی ہے مجرور راوی ہے تو یہ دو انہوں نے اس پر اتراز کی ہیں تو جو اتراز کی پہلی شک ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے سنیوں کی کتاب نہیں ہے تو یہ بات ان کی درست نہیں ہے اسی مسند زید بن علی کو اگر دیکھ لیا جائے اس کے اندر بہت سارے قرآن ایسے موجود ہیں بہت سارے مسائل ایسے موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنیوں ہی کی کتاب ہے شیوں کی کتاب نہیں ہے مثلاً اس میں یہ بات موجود ہے کہ وضو کے اندر پاؤں کو دھونا چاہیے وضو کرتے ہوئے پاؤں کو دھونا چاہیے جبکہ جو روافز ہیں شیئے وہ تو پاؤں دھونے کے قائل ہی نہیں ہے وہ تو مساق کے قائل ہیں کہ پاؤں کو اوپر مساق کرنا چاہیے اور اس کتاب کے اندر حدیث موجود ہے جس کا اندر پاؤنڈ ہونے کا ذکر ہے اسی طرح نمبر دو نماز شروع کرتے ہوئے رفع دین کے علاوہ باقی پوری نماز کے اندر رفع دین کا ذکر نہیں ہے صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین کا ذکر ہے باقی پوری نماز کے اندر رفع دین کا ذکر نہیں ہے اس کتاب میں اور شیعے جو ہیں وہ تو رفع دین کرنے کے قائل ہیں وہ تو غیر مقلدین سے بھی زیادہ رفع دین کرتے ہیں یہ دس مقامات پر کرتے ہیں اور وہ اٹھائیس مقامات پر کرتے ہیں تو اس میں تو رفع دین کرنے کا ذکر ہے نہ کرنے کا ذکر ہے اور وہ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو شیعوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے اسی طرح نمبر تین اس میں تراوی کا بھی ذکر ہے کہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم بیس رکعہ تراوی پڑھتے تھے اور یہ تو شیعے جو ہے سرے سے تراوی کے ہی منکر ہیں وہ تو تراوی کے قائل ہی نہیں ہیں اسی طرح نمبر چار اس میں ہے کہ سہری تاخیر سے کرنا اور افطاری جلدی کرنا اور شیعوں کا عمل اس کے برقس ہے ان کی سہری وہ جلدی ہو جاتی ہے اور افطاری جو ہے وہ تاخیر سے کرتے ہیں تو اس میں جو عمل ہے کہ سہری تاخیر سے کریں افطاری جلدی کریں ان کا عمل تو اس کے برقس ہے تو یہ شیعوں کی کتاب کیسے ہو سکتی ہے اس میں ناف کے نیچے ہاتھ باننے کا ذکر ہے اور شیعے تو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں وہ تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے آدمی قومی طرح نہ سن رہا ہوتے ہیں وہ تو نماز ایسے پڑھتے ہیں ایسے ہاتھ بانگے تو نماز نہیں پڑھتے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ان کی کتاب ہو تو اس لئے یہ اتراز بھی براہ اتراز ہے تو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہ شیعوں کی کتاب ہے بلکہ سنیوں ہی کی کتاب ہے اور اس میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں کہ آل و سنت والجماعت کی دیگر کتب سے ان کی تعاید بھی ہوتی ہے تو پہلی شیعوں کا جواب تو یہ ہے کہ یہ شیعوں کوئی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ سنیوں ہی کی کتاب ہے اور دوسرا انہوں نے جو اتراز کیا کہ اس کا جو بنیادی راوی ہے ابو خالد واسطی اس کو پر جرہ ہے وہ ضعیف راوی ہے تو اس کتاب کے مقدمہ کے اندر اس جرہ کا جواب بھی دیا گیا ہے یہی بجہ ہے کہ مصر کے جو مفتی آزم ہیں اور اپنے دور کے بہت بڑے عالم شیخ محمد بخیت متعی انہوں نے اس کتاب کی سند کو صحیح قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں بِس سندِ صحیحِ الٰل امام الشہیدی زید بن علی کہ یہ کتاب سندِ صحیح کے ساتھ امام زید بن علی تک پہنچتی ہے سندِ صحیح کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ یہ کتاب کس کی ہے امام زید بن علی کی ہے اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم قائدہ یہاں لکھا ہے محدثین کا یہ قائدہ ہے کہ جس کتاب کی نسبت اپنے مصنف کی طرف مشہور ہو جائے تو اب اس کتاب کی سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی جس کتاب کے بارے میں یہ مشہور ہو جائے یہ فلاں مصنف کی ہے فلاں کی کتاب ہے اب اس مصنف سے لے کر نیچے تک جتنے بھی لوگ ہیں اب ان کی سند دیکھنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی اس کی حاجت باقی نہیں رہتی اور محدثین نے یہ قائدہ لکھا ہے امام سخاوی نے فتر المغیس میں امام ابن حجر نے انوکت میں علامہ جزائری نے توجیح النظر میں امام سیوتی نے تدریب الرابی میں اور امام کے امانی نے شرہ بخاری میں اس قائدے کو لکھا ہے کہ محدثین کا یہ قائدہ ہے کہ جس کتاب کی نسبت اپنے مصنف کے ساتھ مشہور ہو جائے اس کی سند دیکھنے کی حاجت باقی نہیں رہتی اور اس کتاب کے بارے میں یہ مشہور ہو چکا ہے کس کی کتاب ہے یہ امام زید بن علی کی کتاب ہے جب امام زید بن علی کی کتاب ہے اب اس کی سند دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہ کتاب بالکل ٹھیک ہے اور یہ ہم نہیں کہتے کہ یہ کتاب ہی نہیں کیا بلکہ خود غیر مقلدین علماء نے بھی تسلیم کیا ہے یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے غیر مقلدین کے علامہ شکانی نید العطار کے اندر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ امام زید بن علی کی کتاب ہے اسی طرح عمر رضا کا حالہ موجم المعلفین اس کی کتاب ہے اس کے اندر اس نے بھی تسلیم کیا کہ امام زید بن علی کی کتاب ہے غلام آمد حریری غیر مقلد اس نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ کتاب امام زید بن علی کی ہے تو جب امام زید بن علی کی کتاب ہے اب اس کی سند پر کسی قسم کو اتراز نہیں ہو سکتا تو ان کے اتراز کی دو اشکیں تھی کہ یا تو یہ شیعوں کی کتاب ہے سنیوں کی کتاب نہیں ہے دوسرا اس کی سند ٹھیک نہیں ہے یہ کتاب امام زید بن علی تک پہنچتی نہیں ہے تو ان دونوں شیعوں کا جواب اس کے اندر موجود ہے تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے اس کو پر کسی قسم کے اتراز وارد نہیں ہو سکتا اور جو تیسری حدیث ہے تیسری حدیث ہم ذکر کر کے پھر ان کے جو دلائل ہیں باقی دلائل ہمارے اس کتاب فائل کے اندر موجود ہیں لیکن ان کے جو دلائل ہیں ان کا بھی جائزہ چونکہ ہم نے لینا ہے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ اس مسئلے کے اندر وہ کتنے کمزور ہیں کوئی ایک صحیح حدیث ان کے پاس نہیں ہے بس تیسری جو دلیل ہے اب یہ سننے ہمارے حدیث مرفوع ہے علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں من سنت صلات وزل عیدی عدل عیدی تحت السرر کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے اب اس میں بھی دیکھیں سنت کا لفظ موجود ہے اور یہاں یہ فائدے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے دیسو نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے اس کو پر حوالہ بھی لکھے ہیں امام ابن سلا نے مقدم ابن سلا کے اندر امام شافی نے کتاب الام کے اندر علامہ اینی نے امدت القاری کے اندر اور علامہ زیادی نصب الرائع کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمارا ہے کہ نماز کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا تو معلوم ہوا کہ یہ نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور پھر غیر مقلدین کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ جب صحابی لفظ سنت بولے تو اس سے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے وہ حوالہ بھی اس کے اندر موجود ہے مبشر آمد ربانی غیر مقلدین کے عالم ہیں مناظر ہیں ان کی کتاب ہے آپ کے مسئل اور ان کا حل جل دو صفحہ 142 پر انہیں یہ بات لکھی ہے کہ کسی عمر کے بارے میں صحابی جب یہ کہہ دے کہ یہ سنت ہے تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہوتی ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں ناف کے نیچے ہاتھ باننا کیا یہ سنت ہے اب غیر مقلدین نے اس کی سنت پر اعتراض کیا ہے تو وہ اعتراض بھی سمجھ لیں اور اس کے اندر ایک بہت اہم اصول ذکر کیا گیا ہے جو آپ کو بہت سارے مواقع پر فیدہ دے گا پہلے جو اعتراض ہے وہ سن لیں اس کے بعد پر اس کا جواب اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آپ نے حدیث پیش کی ہے من سنت السلات وزل عائدی عدل عائدی تحت السرر اس حدیث کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق القوفی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف راوی ہے جب یہ ضعیف راوی ہے تو جہازہ یہ حدیث ضعیف ہے قابل استدلال نہیں ہے تو اس کے تین جواب ہیں پہلا جواب اس کا یہ ہے یہ جو اصول بیان کیا جائے گا پہلا جواب میں کہ محدثین کا مجتہدین فوقحہ کا یہ اصول ہے کہ جب کوئی مجتہد کسی حدیث سے استدلال کر لے تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اگر یہ حدیث صحیح نہ ہوتی تو مجتہد اس سے استدلال نہ کرتا تو مجتہد کا کسی حدیث سے استدلال کر لینا اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث کیا یہ صحیح ہے اور اسے بوس ارے یہ جو ہم نے حدیث پیش کی ہے من سنت السلات وزل عائدی عدل عائدی تحت سرر اس سے تقیباً گیارہ فوقحہ اور محدثین ہیں جنہوں نے اسے استدلال کیا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بلکل ٹھیک ہے اور یہ جو قائدہ ہے یہ اصول علامہ ابن حمام نے التحریر میں حافظ ابن حجر اسکلانی نے التلخیص الحبیر میں اور علامہ زفر آمد عثمانی رحمت اللہ جنہیں قوائد فی علوم الحدیث میں قوائد فی علوم الحدیث میں علامہ زفر آمد عثمانی نے بھی تو یہ محدثین نے علماء نے یہ قیدہ لکھا ہے کہ تو جب مجتہید نے استدلال کر لیا تو حدیث کیا بھی ہے بلکل ٹھیک ہے اور دوسرا غیر مقلدین کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا جائے تب بھی یہ حدیث بلکل ٹھیک ثابت ہوتی ہے ان کے اصولوں کی روشنی میں غیر مقلدین کا یہ اصول ہے ان کے محقق زبیر علی زی لکھتے ہیں کہ روایت کی تصحیح اور تحسین اس کے ہر ہر راوی کی توسیق ہوتی ہے یعنی جب محدث سے کسی حدیث پر صحیح ہونے کو حکم لگا دے یہ حدیث صحیح ہے یہ کسی حدیث پر حسن ہونے کو حکم لگا دے کہ حدیث کیا یہ حسن ہے کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی سند میں جتنے بھی راوی آئے ہیں وہ سارے کے سارے صحیح ہیں وہ سارے کے سارے حسن ہیں تو اب زبیر علی زی نے یہ اصول لکھا ہے کہ روایت کی تصحیح اور تحسین اس کے ہر راوی کی توسیق ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں اور بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس کے اندر یہی راوی موجود ہے عبد الرحمان بن ساکو فی راوی موجود ہے مثلا امام ترمزی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا جس کے اندر یہ راوی موجود ہے امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا ہے جس کا اندر یہ راوی موجود ہے امام زہبی نے اس حدیث کو صحیح الاسناد کہا جس کا اندر یہ راوی موجود ہے اسی طرح امام زیاؤدن مقدسی نے عبد الرحمن بن اسحاق سے روایت لی ہے اور زبیر علی زی نے یہ بات لکھی ہے کہ امام زیاؤد جو مقدسی ہیں یہ جس سے کوئی روایت لے لیتے ہیں تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ راوی بالکل ٹھیک ہے تو جب امام مقدسی نے یہ عبد الرحمن بن اسحاق سے روایت لی ہے اس سے تخریج کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راوی بالکل ٹھیک ہے یہ تو وہ محدثین ہیں جو پہلے گزرے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا جس کی سندگندر یہ مذہورہ راوی موجود تھا اور خود غیر مقلدین کے جو محققین ہیں ان میں سے ناصر الدین البانی اس نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس کا اندر یہ راوی موجود ہے عبد الرحمن بن اسحاق زبیر علی زی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے جس کا اندر یہی راوی عبد الرحمن بن اسحاق موجود ہیں تو اس لئے میں نے دوسرے جواب یہ عرض کیا کہ خود غیر مقلدین کے اصولوں کو سامنے رکھا جائے تب بھی حدیثیں صحیح ثابت ہوتی ہیں پہلی تو یہ ہے جب موجتہد نے صدلال کر لیا تو حدیث ٹھیک ہو گئی انہوں نے بھی یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ یہ حدیث کیا ہے بلکل ٹھیک ہے اور تیسر جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مختلف فی راوی ہے عبد الرحمن بن اسحاق جو ہے یہ مختلف فی راوی ہے اس کے بارے میں یعنی کہ الفاظ جرہ بھی موجود ہیں اور الفاظ تعدیل بھی اس کے بارے میں موجود ہیں یعنی بعض محدثین نے اس پر جرہ کی ہے اور بعض محدثین نے اس کی توسیق بیان کی ہے اور یہ اصول حدیث کا قائدہ ہے کہ وہ راوی جو مختلف فی ہے جس کے بارے میں یعنی کہ جس کے بارے میں محدثین نے جرہ بھی کی ہے اور محدثین نے اس کی توسیق بھی بیان کی ہے وہ بھی قابل استدلال ہوتی ہے تو یہ تین جواب آپ کی خدمت میں ارز کیے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجتہدین نے اسے استدلال کیا اس کے صحیح ہونے کی دلیل ہے دوسرا بہت سارے محدثین نے اس حدیث کو حسن اور صحیح قرار دیا جس کا اندر یہ راوی موجود ہے اور تیسرا یہ ہے کہ یہ مختلفی راوی ہے اور مختلفی راوی کے جو درجے کا راوی ہوتا ہے اس کی روایت حسن درجہ کی ہوتی ہے کیا یہ روایت بھی کہ حسن ہے یہ قابل استدلال ہے اب یہاں غیر مقلدین کے جو دلیل ہیں آپ ان کو دیکھ لیں میں خلاصہ اس کا عرض گرد دیتا ہوں کہ غیر مقلدین کے اس مسئلہ میں جو دلیل ہیں کہ سینے پر ہاتھ باندھنا اس میں غیر مقلدین نے پانچ طرح کی حدیثیں پیش کی ہیں دو تفسیر کے حوالے سے پیش کی ہیں اور تین حدیث کی کتابوں سے پیش کی ہیں یہ جو قرآن کریم کی تفسیر ہے فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنْهَر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی تفسیر منقول ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ سینے پر ہاتھ رکھنا دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا سُمَّ وَزُهُمَا عَلَى صَدْرِ پھر ان کو سینے پر رکھنا کہتے ہیں دیکھو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہئے یہ سننے کبرا بہکی کے اندر ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک راوی ہے پہلا پہلا راوی آپ دیکھیں گے اس میں عَنْ عَبِ الْحُرَيْش یہ جو عَبُ الْحُرَيْش الْقِلَابِ راوی ہے یہ مجھول ہے اس کے کوئی حالات نہیں مل سکے ایک ایسا راوی ہے اور اس لئے زبیر علی زی نے کتاب لکھے اس کا ایک مضمون ہے الحدیث میں لیکن ایک شمارہ نکلتا تھا اس میں شمارہ نمبر سات صفحہ نمبر تینتیس پر اس نے یہ بات تسلیم کی ہے لکھی ہے کہ ہماری تحقیق کے مطابق یہ روایت بلی حاضر سنت ضعیف ہے وہ خود اس کو ضعیف تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو سننے کبرہ بہکی کے اندر جو حضرت علی کا جو فرمان آیا ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھنا پھر ان کو سینے پر رکھنا کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو راوی ابو الحریش قلابی موجود ہے اور یہ راوی مجھول ہے ہماری تحقیق کے مطابق کہتے ہیں یہ سنت کیا یہ ضعیف ہے اس طرح ان کے دوسرے عالم ہیں ابو محمد شفیق آمد کمبو انہوں نے کتاب لکھی ہے آئینہ صلاة النبی آئینہ صلاة النبی کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ روایہ ہمارے وائزین بہت سارے کہتے ہیں وائزین ہیں اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہتے ہیں جب ہمارے پاس صحیح حدیثیں ہیں تو اس ضعیف روایت کو پیش کرنے کیا ضرورت ہے تو انہوں نے بھی اس کو ضعیف تسلیم کیا ہے تو خود ان کے اپنے علماء اس کو بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سینے پر ہاتھ باننے کی جو تفسیر ہے کہتے ہیں یہ ضعیف سنہ سے ثابت ہے یہ صحیح ثابت نہیں ہے پہلی کا جواب تو یہ ہے کہ خود انہوں نے اپنے اس حدیث کو ضعیف تسلیم کر لیا ہے دوسری سننے قبرہ بہکی کے اندر ہی ہے وہ حرد عبداللہ بن عباس سے ہے وہاں بھی فصلیل ربی کا ونحر اس کی تفسیر کی گئی ہے سینے پر ہاتھ باننے سے اس میں جو لفظ لکھا ہے جو دلیل ہے ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے ان کا دعوے ہے سینے پر ہاتھ باننے کا اور رعایت پیش کریں کس پر جو نہر ہے اس کے پاس ہاتھ باننے کی تو یہ جو دلیل ہے یہ ان کے دعوے کے مطابق نہیں ہے باقی اس کے اندر تین راوی ہیں یہ تین راوی بھی اس کے اندر ضعیف ہیں اگر سنت دیکھی جائے سنت بھی بہت کمزور ہے وگر مطن دیکھا جائے تو ان کے دعویے کے مطابق نہیں ہے دعویہ علیہ السدر کا ہے اور حدیث پیش کریں اندر نہر والی تو جو دعویہ ہے وہ اور ہے اور جو دلیل ہے وہ اور ہے اور تیسری جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے تیسری حدیث ہیں جو سب سے پہلے یہ پیش کرتے ہیں وہ صحیح ابن خزیمہ کی ہے صحیح ابن خزیمہ یہ دو جلدوں کے اندر کتاب ہے صحیح ابن خزیمہ کے اندر حدیث موجود آئی ہے حضرت ویل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی اور آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا علا صدری اور اپنے سینے پر باندھا آپ نے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے چاہیے آپ جتنی بھی حدیثیں ان کی دیکھ رہے ہیں اس میں صرف ہاتھ باندھنے کا ذکر آ رہا ہے کہ کہاں باندھنے ہیں کیسے باندھنے ہیں اس کا ذکر بھی نہیں آ رہا اور یہ ہاتھ باندھنا کیا ہے حکم کیا ہے اس کا یہ بھی نہیں آ رہا صرف محل کا ذکر ہے کہ کس جگہ باندھنے ہیں بس تو یہ جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر جو حدیث آئی ہے یہ بھی ان کی بہت کمزور حدیث ہے کوئی مضبوط نہیں ہے اس کا حاشیہ خود ان کے عالم نے لکھا ہے ناصر الدین البانی نے جا یہ حدیث موجود ہے اسی کے حاشیہ میں نجل لکھا اس نادوہو ضائفن اس کی حاشیہ میں لکھا اس نادوہو ضائفن کہ اس کی سند کیا ہے ضائف کیوں اس لئے کہ اسکندرے کا راوی ہے مؤمل بن اسماعیل مؤمل بن اسماعیل راوی ہے اور اس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ حدیث کیا یہ ضائف ہے اور مؤمل بن اسماعیل ایسا راوی ہے جس پر پندرہ محدثین نے جرہ کی ہے وہ جرہ کے سارے کے سارے اقوال آپ کی فعل کے اندر موجود ہیں وہ سارے آئیمہ نے اس کو مجرور قرار دیا ہے تو جب یہ مؤمل بن اسماعیل مجرور راوی ہے تو لہٰذا اس کی روایت یہ قابل سے دلال نہیں ہے اور ان کے اپنے علماء نے اس کو ضائف تسلیم کیا ہے علامہ ناصر الدین البانی نے حاشیہ صاحب نے خزیمہ کے اندر اسی طرح ان کے دوسرے جو اب عبد الرحمان مبارک پوری جو ہے شار ترمزی توفت العفوزی کے اندر اسی طرح القوض المقبول کے اندر عبد الرحوز سندو نے اور ایک عربی کے اندر کتاب ہے ان کی عمر بن عبد المنعم کی عبادات میں بیداد یہ چار علماء تو ان کے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو بارے میں لکھا ہے کہ حدیث ضائف ہے تو مؤمل بن اسماعیل کی جو روایت ہے صاحب نے خزیمہ کے اندر جس میں ہے کہ ہاتھ سینے پر باننے چاہئے تو ایک تو یہ ہے کہ مؤمل بن اسماعیل پر بہت سارے محدثین نے جرہ کی ہے وہ ضائف راوی ہے دوسرا یہ ہے کہ خود ان کے اپنے علماء اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ جو حدیث ہے ٹھیک نہیں ہے بلکہ یہ ضائف ہے جب اپنے علماء ان کے ضائف تسلیم کر رہے ہیں تو ہمیں اس کو پر مزید حوالہ جات پیش کرنے کیا ضرورت ہے یہ زیادہ بات کرنے کیا ضرورت ہے خود اپنے علماء اور اس کو ضائف تسلیم کر لیا اور ان کی جو چوتی حدیث ہے وہ ہے مسند احمد کے اندر مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے حرط حلب رضی اللہ تعالی یہ صحابی ہیں کوئیسہ بن حلب اپنے والد حلب سے روایت کرتے ہیں کہ میں نبیل صلی اللہ علماء کو دیکھا کہ میں نے نبیل صلی اللہ علماء کو دیکھا آپ دائیں طرح پھرے پھر بائیں طرح پھرے اور آپ نے اپنے اس کو آپ نے اس کو رکھا ہوا تھا حاضی کا ترجمہ ہاتھ کرتے ہیں کہ اس ہاتھ کو رکھا ہوا تھا علا صدر ہی اپنے سینے پر اب کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنا نبیل صلی اللہ علماء کی عادت تھی تو نبیل صلی اللہ علماء نماز میں سینے پر ہاتھ باندھا کرتے تھے تو اس کے بھی کئی سارا جواب ہیں اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کا جو راوی ہے سماک بن حرب یہ مجرور راوی ہے سماک بن حرب ایک تو یہ ہے کہ سماک بن حرب کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے کئی ترک سے نکل کی گئی ہے یہاں آپ کی اس فائل کے اندر بارہ کتابوں کے اور بھی حوالے لکھے ہیں کہ بارہ کتابوں کے اندر یہ حدیث آئی ہے لیکن کسی کے اندر علا صدری کے لفاظ نہیں ہے کسی میں بھی علا صدری کے لفاظ نہیں ہے بلکہ آپ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہ اصل جو حدیث تھی اس کے لفاظ یہ تھے اس میں یہ لفاظ تھے آپ نے اس کو رکھا اس پر اس میں یہ لفاظ تھے اب کسی کاتب نے جو دوسرا علا حاضی تھا اس کو علا صدری بنا دیا اور علامہ نیموی جو ہیں صاحبِ اثارِ سُنن انہوں نے اس بات کی وضاحت لکھی ہے کہ یہ کاتب سے تصحیف ہوئی ہے یہ کاتب کی غلطی ہے کیونکہ یہاں لفظ کیا تھے یزاو حاضی علا حاضی اور اس کی بہترین جو اس کا جو کرینہ ہے وہ یہ ہے اسی حدیث کی اگلا جو جملہ ہے وَوَصَفَ يَحْيَا الْيُمْنَا عَلَى الْيُسْرَى فَوْقَ الْمِفْسَلَ دیکھیں حضرت یحیٰ جو حدیث کو بیان کر رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے اپنے اس کو سینے پر رکھا اپنے ہاتھ کو سینے پر رکھا اب آگے وہ مطلب کیا بیان کرتے ہیں کہتے ہیں جو پہلا حاضی ہی ہے اس سے مراد ہے اگر حاضی ہی اللہ حاضی ہی لیں پھر تو ان کا جو آگے انہوں نے جو اس کی وضاعت کی ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ لفظ جونکہ ایسا تھا حاضی ہی اللہ حاضی ہی تو انہوں نے فرما دیا کہ پہلے حاضی سے مراد ہے دائیں ہاتھ اور دوسرے حاضی سے مراد ہے بائیں ہاتھ کہ آپ نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر فوق المفصل آپ نے جوڑ پر رکھا اب تو یہ بات سمجھ آتی ہے اگر آپ اس کو یوں کہیں آپ نے اس کو رکھا اپنے سینے پر تو حاضی ہی کا مطلب تو یوں نہ بیان ہوگی دائیں ہاتھ اب بائیں ہاتھ کا مطلب کیا ہوگا اللہ حاضی ہی ہوگا اب یہ دجھ میں کوئی ربط ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تو ساری کے ساری عبارت بے ربط پیدا ہو جاتے بے ربط ہو جاتی ہے اس عبارت کا کوئی مطلب بھی سمجھ نہیں آتا تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل الفاظ یہ تھے تو قاتب نے تصیب کر کے جو اللہ حاضی تھا صدری کے لفاظ نہیں ہے علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے مجمع الزوائد مجمع الزوائد نے علامہ حیثمی رحمت اللہ علیہ نے ان تمام حدیث کو جمع کی ہے مسند احمد کی یہ مسند احمد کی حدیث ہے یہ تو مسند احمد کی وہ تمام حدیثیں جمع کر دی ہیں جو سیاستہ سے زید تھی جو سیاستہ کے اندر نہیں تھی ان سے زید جو حدیثیں تھی مسند احمد والی علامہ حیثمی نے ان کو مجموع زوائج کے اندر جمع کر دیا ہے اور جب مجموع زوائج کے اندر جمع کیا تو حضرت حلب کی یہ روایت بھی لے کر آئے ہیں لیکن اس کے اندر اللہ صدری کے الفاظ نہیں ہے کنز الامال کے اندر یہ حدیث آئی ہے حضرت حلب کی لیکن اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے امام سیوتی نے ایک ان کی کتاب ہے جمع الجوامے اس کتاب کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں ہے اللہ صدری والے الفاظ نہیں ہیں علامہ نیموی نے اس کو پر دلائل پیش کی ہے اس کو اوپر قرآن پیش کیے ہیں کہ یہ کاتب کی تصحیف ہے یہ اللہ صدری کے الفاظ یہ ثابت نہیں ہے تو یہ جو مستند احمد سے حدیث پیش کی جاتی ہے جو غیر مقلدی نظرات پیش کرتے ہیں تو یہ ہے یزعو حاضی ہی اللہ حاضی تھا اس میں صرف اتنی بات تھی نبیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھا بس سینے کی بات نہیں تھی تو یہ کاتب کی غلطی ہے دوسرا سیماک بن حرب یہ تمام حدثین کے نظریک زعیف راوی ہے دوسرا یہ یزعو حاضی ہی اللہ حاضی تو یہ جو اللہ صدری کا جملہ ہے اس کو شاز گا گیا ہے کہ یہ شاز ہے یہ روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے اور ان کی پانچویں دلیل ہے پانچویں دلیل یہ مراسیل ابی دعوود کے اندر ہے سنن ابی دعوود کے آخر میں ایک رسالہ لگا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے مراسیل ابی دعوود مراسیل ابی دعوود کے اندر کتاب ہے اپنا حدیث ہے حضرت تعوض سے حضرت تعوض فرماتے ہیں کہ نبیر صراط و السلام نے سینے پر ہاتھ باندھے یہ مرسل روایت ہے کیونکہ حضرت تعوض جو ہے اسحابی نہیں ہے یہ تو بعد کے ہتابی ہیں تو ڈریک نبیر صراط و السلام کامل پیش کر رہے ہیں تو یہ مرسل روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبیر صراط و السلام نے سینے پر ہاتھ باندھے ہم اس کا جواب اور کیا دیں ان کے گھر سے ہم اس کا حوالہ پیش کر دیتے ہیں کہ غیر مقلدین کا اصول ہے اپنی کتابوں کے اندر لکھا کہ مرسل روایت جو ہے یہ ضعیف ہوتی ہے جو مرسل روایت ہوتی ہے قابل قبول نہیں ہوتی تو یہ مرسل روایت ہے اس لئے زبیر علی زی نے جو ناف کے نیچے سینے پر ہاتھ باندھنے کی جو کتاب لکھی ہے اس کے اندر اس نے لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ مرسل ہے اور اس وجہ سے یہ ضعیف ہے اور آپ غیر مقلدین کی خیانت کا اندازہ لگائیں ان کے دجل کا اندازہ لگائیں کہ یہ حدیث تھی مرسل عبی دعوود کے اندر مرسل عبی دعوود سے نکال کر سنن عبی دعوود کے اندر نکل کر دیئے اب ان کی جتنی کتابیں چھپ رہی ہیں مکتبوں سے دارو السلام سے ان کی کتابیں چھپی ہے دیگر مکتبوں سے ان کی کتابیں چھپی ہیں یہ مرسل کے اندر کی حدیث موجود تھی اس سے نہیں وہ الگ کتاب مرسل امام ابو دعوت کی اور سنن ابی دعوت یہ الگ کتاب ہے انہوں نے مراسیل سے نکال کر سنن ابی دعوت کا نکل کر دی ہے اب جو نئی کتابیں آپ دیکھیں گے تو یہ سنن ابی دعوت کا نظر آئے گی اچھا دیکھیں خیانت بھی کی ہے اور ایسی حدیث کے بارے میں کی ہے جو خود ان کے نزدیک کی اعظائف ہیں مرسل روایت ہے مرسل کو تو یہ قابل حجد نہیں مانتے لیکن ان کی خیانت سامنے آگئی کہ کتنا بڑا دجل سے کام لیا ہے پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ بخاری مسلم نہیں پوری سیاستہ میں سے کوئی ایک کتاب دکھا دیں جس کے اندر سینے پر ہاتھ باندنے کا ذکر ہو جس میں سینے پر ہاتھ باندنے کی حدیث موجود ہو تو انہوں نے ہمارے اس دعوے کو دعوے کو توڑنے کے لیے جو مراسیل ابی دعوت کے اندر حدیث تھی اس کو سنن ابی دعوت کے اندر نکل کر دی ہے اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کا جو مذہب ہے وہ کتنا اس کے اندر دجل سے انہوں نے کام لیا ہے جو بھی حوالہ ان کا سامنے آتا ہے ہماری کتابوں کا جب اصل کتابیں ہمارے پاس لیویڈی کے اندر موجود ہیں جب ہم اصل کتابیں دیکھتے ہیں تو وہاں بات کچھ اور ہوتی ہے لکھا کچھ اور ہوتا ہے انہوں نے تو ہمیں تو اس بات کا شرح صدر ہو گیا ہے کہ ان کی جو عبارتیں ہوتی ہیں ہمارے اکابر کی جو کتاب میں اپنی باتیں اپنی کتابوں میں نکل کرتے ہیں اس سے دجل سے کام لیتے ہیں جب تک اصل آپ عبارت نہ دیکھیں اس وقت تک آپ کوئی فیصلہ نہ کریں تو اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ حدیث کہاں تھی مراسل کندر تھی اس کو اٹھا کر سیاستہ میں سنبی دعوود کندر نکل کر دیا ہے تو یہ پانچ حدیثیں میں نے آپ کی خدمت ان کی پیش کی ہیں پانچ دلائر ان کی پیش کی ہیں ان پانچ میں سے پہلی بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے تیسری بھی ان کے نزدیک ضعیف ہے اور پانچ میں سے تین کو تو خود ضعیف تسلیم کر لیا پہلی کو بھی تیسری کو بھی اور پانچ میں کو بھی اور جو دوسری تھی اس کے اندر اندر نار کا لفظ تھا یہ ان کے عمل کے مطابق نہیں ہے دعوی کے مطابق نہیں ہے اور جو ایک مسند احمد کے اندر آئی تھی وہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے اس کے اندر بھی یعنی کہ الفاظ بدل گئے ہیں الفاظ تے یعظہ حاضی علا حاضی انہوں نے اس کو بنا دیا اللہ صدری ہی تو بارہ جتنی بھی روایات یہ پیش کرتے ہیں سینے پر ہاتھ باننے کی وہ ساری کے ساری ضعیف ہیں اب یہ تین باتیں آپ کی خدمت میں ہو چکی ہیں نمبر ایک فریقین کا موقف اس کی وضاعت آپ کے سامنے آگئی ہے ہمارے حال و سنت والجمالت کے جو دلائل تھے ان پر جو جو اتراز تھا وہ بھی آپ کے سامنے آگئی ہے اور غیر مقلدین کے جو دلائل تھے جو شبہات تھے وہ بھی آپ کے سامنے آگئے ہیں اب تین باتیں باقی رہ چکی ہیں ایک ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی وجوہ ترجیح یعنی وجوہ ترجیح بہت ساری وجوہ ایسی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے نیچے ہی ہاتھ باننا یہ راجے ہے اور نمبر دو غیر مقلدین کے جھوٹ اور ان کی غلط بیانیاں یہ مستقل ایک یعنی کہ اس میں لکھی ہوئی ہیں اور نمبر تین تیسری بات یہ ہے کہ ان سے اس مسئلے میں چند سوالات انشاءاللہ کوئی دوسرے سبق ہوا تو اس سے پہلے پہلے ہم یہ باتیں ہم بہرے ذکر کر لیں گے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باننے کی وجوہ ترجیح اور غیر مقلدین کے جھوٹ اور ان کی غلط بیانیاں اور نمبر تین غیر مقلدین سے چند سوالات یہ تین باتیں شروع کر کے پھر دوسرے سبق جو انشاءاللہ شروع کر لیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين